اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم سمپل ورڈنگز میں سل سائیکل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آج کی یہ ویڈیو سل سائیکل کے انٹرودکشن سے مطلق ہے سل سائیکل جس کو سمپلی ہم لائف سائیکل افضل بھی بول سکتے ہیں یعنی کسی بھی سل کا لائف سائیکل سٹوڈنٹس آپ کو بتاتا چلوں ہماری باڈی کے اندر موسٹ اف جو سیلس ہوتے ہیں وہ کانٹینیوسلی ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کانٹینیوسلی ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے سکن سیلس اور ہمارے دائیجیسٹیف ٹریک کی انر لائننگ کے اندر جو سیلس پریزنٹ ہوتے ہیں وہ کانٹینیوسلی ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ سیلس ایسے ہوتے ہیں جو ڈیوائیڈ نہیں کرتے جیسا کہ ہمارے نارو سیلز اور کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں جو کچھ سپیسیفک سگنل ملنے پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اب یہاں پہ آپ کو بات بتاؤں کہ وہ سیلز جو کانٹینوسلی ڈیوائیڈ نہیں کرتے یا پھر جو سیلز ڈیوائیڈ نہیں کرتے وہ اپنے لائف سائیکل کے دوران ایک ریسٹنگ سٹیج میں چلے جاتے ہیں اور اس ریسٹنگ سٹیج میں وہ پھر ڈیوائیڈ نہیں کرتے یہ ہم ڈسکس کریں گے سیلز سائیکل کے اندر ایسا کون سا فیز ہے جس میں سیلز ریسٹنگ سٹیج میں جاتے ہیں یا ریسٹنگ سٹیج والا کون سا فیز ہے جس میں سیلز ڈیوائیڈ نہیں کرتے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے تو سیلز سائیکل یہ بات آپ کو پتا چل گی تو موسٹ اف سیلز جو ہوتے وہ کانٹینوسلی ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم سیلز سائیکل کو ڈیفائن کر رہے ہم اس کو دو تین طریقوں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں پہلے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سیریز آف فیزیز اور سٹیپس that a cell goes through to replicate itself it is called سیل سائیکل مطلب یہ کہ ڈیفرنٹ فیزیز ڈیفرنٹ فیزیز کی سیریز اور سٹیپس ڈیفرنٹ فیزیز اور سٹیپس جن سے سیل گزرتا ہے that a cell goes through to replicate itself during its division it is called سیل سائیکل مطلب یہ جیسا کہ میں نے یہاں پہ اوپر بنایا ہوا کہ یہ ایک سیل ہے پیرنٹ سیل ہے اس نے ڈیوائیڈ کر کے یہ دو ڈاٹر سیل بنائیں اور یہ پیرنٹ سیل جو بھی سٹیجز گزار کے یہ دو ڈاٹر سیل بناتا ہے وہ کیا ہے اس کا لائف سائیکل ہے یا پھر سل سائیکل ہے اس کے بعد یہ جو دو نئے سل بنے ہیں یہ بھی پھر انہی سٹیجز کو فالو کر کے دوبارہ سے نئے سل بناتے ہیں تو اس سارے سٹیجز کو ہم کیا کہتے ہیں یہ سل کا کیا ہے سل سائیکل سیریز آف فیزیز اور سٹیپس دیٹ ایسل گوز تھرہ دو ریپٹیکیٹ ایٹس سیل سیریز آف فیزیز اور سٹیپس دیٹ ایٹس سل گوز تھرہ دیورنگ ایٹس دیویڈ ایٹس کارڈ سیل سائیکل یہ اس کی ایک سیمپل ڈیفنیشن ہے اس کے بعد دوسری اس کی سیمپل ڈیفنیشن کیا ہے دیورنگ سل سائیکل سل انڈر گوز سیکونس آف چینجز یعنی سل سائیکل کے دوران کیا ہوتا ہے سل کے اندر بہت ساری چینجز آتی ہیں which involve the period of growth which involve the period of growth یعنی اس دوران سل کے اندر growth ہوتی ہے وہ سائز میں بڑھتا ہے سل کے اندر ڈی ای ای پریزنٹ ہوتا ہے اور سل اپنے ڈی ای ای کی ریپلیکیشن بھی کرتا ہے ڈی ای 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 کی کاپی بھی کرتا ہے دیورنگ سل سائیکل فالوڈ بائی سل ڈی وی این جس کے بعد ریپلیکیشن آف ڈی ای 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 کے بعد پھر آتی ہے سل ڈی وی ای ای جس میں سل ایکچول میں ڈی وائیڈ کرتا ہے اور دو سل بنا دیتا ہے اب یہ یہ والی لائن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سل سائیکل میں سب سے پہلے سل اپنے آپ کو پریپیر کرتا ہے یعنی اس کی گروہت ہوتی ہے ریپلیکیشن آف ڈی ای 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 ہوتا ہے which is followed by سل ڈی وی این یہ آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گا جب ہم آگے سل سائیکل کی فیزز کو ڈسکاس کریں گے تو سل سائیکل کیا ہوا ڈیفرنٹ سیریز آف سٹیپس آف فیزز دیٹا سل گوز تھرو دیورنگ ایس ڈیویئن اسے ہم کہتے ہیں سل سائیکل جن سے سل گزرتا ہے دیورنگ ایس ڈیویئن ایٹ اس کال سل سائیکل اب سل سائیکل کی دو مین سٹیجیز ہیں وانیس انٹر فیز اور ایس ایم فیز انٹر فیز میں سل اپنے آپ کو پریپیر کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے سل کے اندر ڈی ای 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 پریزنٹ ہوتا ہے جو سل کے کریکٹرز کو کنٹرول کرتا ہے سر کے سارے فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے دیورنگ سل سائیکل اس کا جو پہلا فیز ہوتا ہے انٹر فیز وچھ اس کال پریپیریٹری فیز اس میں سل گروہ کرتا ہے اس کی گروہت ہوتی ہے اس کے بعد وہ اپنے ڈی ای 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 کی بھی یعنی اپنے جنیٹک مٹریل کی بھی کاپی بنا لیتا ہے اور پھر جب اس کی گروہت ہو جاتی یعنی انٹر فیز گزر جاتا ہے اور ایک اور چیز جو سل سائیکل کا میکسیمم ٹائم ہوتا ہے وہ انٹر فیز لیتا ہے یعنی اگر کوئی سل ہماری باڈی کے نارمل جو سلز ہوتے ہیں وہ 24 آورز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر اس 24 آورز میں سے آرموست 20 آورز انٹر فیز لیتا ہے 20 آورز انٹر فیز لیتا ہے سل سائیکل کا جو میکسیمم ٹائم پریوڈ ہوتا ہے وہ انٹر فیز لیتا ہے اس کے بعد آتا ہے ایم فیز جو ایکچول میں ڈویین فیز ہے جس میں سل ڈیوائیڈ کرتا ہے اور کیا بنا دیتا ہے ڈاٹر سل بنا دیتا ہے ایم فیز is actually a ڈویین فیز during which apparent سل ڈیوائیڈ actually ڈیوائیڈ into two ڈاٹر سل اور انٹر فیز میں سل اپنے آپ کو پریپیر کرتا ہے یعنی ڈویینز کے لیے جو بھی چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ سل ساری پریپیر کرتا ہے during انٹر فیز تو ایم فیز میں سل ڈیوائیڈ کر کے دو نئے ڈاٹر سل بنا دیتا ہے اور ایک اور چیز ایم فیز mostly ہم کہتے ہیں اس کو میٹو سیز کہتے ہیں یا میٹوٹک ڈیویین کہتے ہیں جس میں ایک سل دو ڈاٹر سل بناتا ہے کیونکہ ہماری باڈی کے اندر most of جو سلز ہوتے ہیں وہ میٹو سیز سے ہی ڈیوائیڈ کرتے ہیں most of سلز میٹو سیز سے ہی ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس ورح سے ہم سل سائیکل میں انٹر فیز کے ساتھ ایم فیز لکھتے ہیں یا پھر میٹوٹک فیز یا پھر میٹو سیز لکھتے ہیں جبکہ ایک اور ڈیوائیڈ بھی ہوتی ہے جس ہم کہتے ہیں میو سیز میو سیز ایک special type کی ڈیوائیڈ ہے special type کی ڈیوائیڈ ہے جو صرف ہمارے جاملائن سیلز کے اندر ہوتی ہے جاملائن سیلز سپیسیفک سیلز ہوتے ہیں جو ہمارے reproductive organs کے اندر present ہوتے ہیں تو میو سیز سپیسیفک سیلز کے اندر ہوتے ہیں جو ہمارے reproductive organs کے اندر ہوتے ہیں اور میو سیز کے نتیجے میں ایک سل سے چار ڈارٹر سل بنتے ہیں تو آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایم فیز میوٹک 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 تو ویسے ہم mostly سیل سائیکل کے اندر میوٹک ہی لکھتے ہیں انٹر فیز پلس ایم فیز یا میوٹک فیز جس میں ایک سل سے دو سل بنتے ہیں کیونکہ most of our body ہماری باڈی کے جو زیادہ ترس یا عالم جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں سومیٹک سیلز وہ میٹوپسیز سے ہی ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو کانڈلس سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور میوپسیز special type کی سل دویین ہے یا special type کا دویین فیز ہے جو صرف ہمارے جم لائن سیلز کے اندر ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں گیمٹس بنتے ہیں تو یہ چھوٹا سا introduction تھا سل سائیکل کا موسیقی